بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری کے بعد غسل میں تاخیر کرنا اور نپاکی کی حالت میں کھانے پینے اور بچے کو دودھ پلانے کا حکم ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو موخر کر دے تو غنگار نہیں ہوگا البتہ فجر تک غسل موخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے چنانچہ مشکوت شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لائق ہوتی ہے یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دو کر سو جایا کرو مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے تحارت ہے یعنی جنبی وضو کر کے سویا ہو تو گویا وہ پاک سویا لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا بکانا درست ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیئے اور اگر وضو کے بغیر صرف مو ہاتھ دو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے لہذا بچہ رو رہا ہو تو عورت نپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے حالت جنابت میں زدہ دیر تک نہ رہنا چاہیے